ہیلو فرینڈ کیسے ہو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن ٹی وی اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سٹریس کے بارے میں کہ سٹریس کیا ہے اور اس کے قاضیس کیا ہے اور اس کے سمٹم کیا ہے اور اس کے ٹکنیکس کیا ہے کہ ہاو ٹو منیج سٹریس ان سٹریس کیسے ختم کیا جائے تو سٹریس is a physical or psychological stimulus that can produce mental tension or psychological reaction that may lead to illness physical یا psychological changes کی وجہ سے جو mental tension پیدا ہوتی ہے یا psychological reaction کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اسے سٹریس کہتے ہیں causes of stress تو سٹریس کے دو قاضیس ہیں ایک ہے internal causes اور ایک ہے external causes internal causes میں سب سے پہلے آتا ہے chronic worry یعنی کسی چیز کے بارے میں زیادہ وقت تک فکر کرنا سوچنا pessimism, مایوسی, rigid thinking, negative self-talk, unrealistic expectation, all are nothing attitude یہ تھے internal causes اور اب ہے external causes تو external causes میں سب سے پہلے آتا ہے major life changes جیسے کہ گھر سے دور چلا جانا for example ایک آدمی ایک جگہ پر رہتا ہے وہ روح دوسری جگہ پر study کے لئے چلا جائے تین چار سال کے لئے تو اس کو گھر کا بھی tension آئے گا اپنے family کا بھی اپنے friends کا بھی تو اس کی وجہ سے اسے stress ہو سکتا ہے work or college یعنی کسی کام کرنا یا کالج میں classes وغیرہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو اس وقت بھی stress ہوگا کہ اس class میں ہمیں اس چیز کا test لینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو stress ہو سکتا ہے broken relationship جب کسی بندے کا شادی ہو جائے شادی ہو جائے اس کے بعد اس کی divorce بھی ہو جائے اور وہ اس کے بارے میں ہر وقت tension کے tension میں رہتے ہوتے ہو اس سے بھی جو ہے stress پیدا ہو سکتا ہے financial problem سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے financial problem for example کسی دو دوستیں اور ایک جو ہے وہ ہر چیز لیتا ہے مہنگے مہنگے موبائل لیتا ہے ایک چیز لیتا ہے بائس لیتا ہے اور اس کا دوسرا friend جو ہے وہ کوئی چیز بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو لے لیں تو یہ ہے financial problem stress in your family ایک بندے پر اس کے family کی وجہ میں جو اس پہ جو stress ہوتا ہے باپ کی طرف سے یا بڑے بائی کی وجہ سے اس کی جو اس پہ tension ہوتی ہے یہ بھی ہے ایک اس کا قاضی ہے اور ایک قاضی ہے being too busy کسی چیز میں بہت زیادہ مشروف رہنا اور ایک قاضی یہ ہے کہ لیک آف سلیپ کہ آپ زیادہ وقت تک سوتے نہیں ہیں تو اس سے بھی آپ کو stress ہو سکتا ہے اب ہے physical effects of stress یعنی stress کے کیا symptom ہے تو stress کے منظر symptom ہے اس میں پہلے ہے headache آپ کے سرد پر درد ہوگا sleepiness sleepy mood میں ہر وقت رہیں گے tight of sore muscle muscle جو ہے وہ بھی tight ہوں گے shaky hands sweetness stomach ache and rapid breathing اور آپ کی جو رمسانس جو ہے وہ بھی تیز تیز لیں گے اسی طرح stomach میں درد ہوگا جو آپ پہ پسینہ آئے گا یہ جو ہے یہ اس کی symptom ہے اب effects of stress on health یعنی کہ stress کا health پہ کیا effect ہے کیا اثر ہے depression and anxiety weight problems heart problems digestive problems memory problems اس کے وجہ سے آپ کا weight جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات زیادہ بھی ہو سکتا ہے stress کے وجہ سے آپ کو heart attack اور دوسری heart کی بیمارے بھی ہو سکتی ہے digestive problems بھی یعنی آپ کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ memory problems بھی آپ کو ہو سکتی ہے stress یہ ہے stress کے وہ effects health جو health پر effects کریں اب ہے individual stressers stress اس میں آتا ہے classes studying change in a residence buying a house death of friend or family member یعنی کوئی family member یا friend کا death ہو جائے اس کی وجہ سے بھی اور classes جو آپ لیتے ہیں یا study کرتے ہیں اس کا بھی آپ پہ stress ہوتا ہے یا آپ کوئی building وغیرہ خریبتے ہیں ایک house خریبتے ہیں تو اس کا بھی آپ پہ stress ہوتا ہے اب techniques to handle stress یعنی stress کو کیسے منیج کیا جائے اس میں پہلے جو ہے وہ ہے get moving یعنی exercise کرنا walking کرنا اور اس کے علاوہ sports کرنا any type of sports cricket ہو ولی بال ہو جو بھی sports ہو اور تقریباً دن میں آدھا گھنٹہ تقریباً exercise کرنا اس کے علاوہ walking تقریباً دن میں پانچ سے آٹھ کلومیٹر walking کرنا یہ لازمی ہے اس کے علاوہ connect to others یعنی اپنے friends کے ساتھ زیادہ تر گومنا پھرنا اپنے family کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑھانا ان کے ساتھ ہر وقت باتیں کرنا اس کے علاوہ sit aside relaxation time یعنی اپنے لئے relaxation کے لئے ایک time مقرر کریں جو بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ اس طرح اپنے آپ کو relax کرتے ہیں اور بعض جو ہوتے ہیں وہ music وغیرہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو relax کرتے ہیں یعنی آپ اس طرح بھی آدھا گھنٹہ اسی طرح بھی آپ relax ہو سکتے ہیں یا music وغیرہ سنیں آدھا گھنٹہ تو آپ relax ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ eat a healthy diet یعنی healthy diet کھائیں تو اس سے بھی آپ کا کرے تقریبا آٹھ گھنٹوں تک آپ کو آرام جو ہے وہ لازمی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ایک اور ٹکنک سے جو ہے Chinese ball یہ دو قسم دو بارز ہوتے ہیں جو تقریبا ہاتھ میں آتے ہیں اور جو ہاتھ میں سورے رول کرتے ہیں یہ middle bars ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی stress جو ہے وہ کم ہوتا ہے یہ تا آج کا ہمارا topic stress کے بارے میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور بل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے thank you for listening us